نمستے ہوں انٹی پروگرامرز آج ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھنے والے ہیں کیسے ہم اپنا خود کا انڈرویڈ اپٹریٹ کر سکتے ہیں یونٹی کا یوز کر تو چلی پہ جلدی سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہمیں انڈرویڈ گیم بنانا تھا تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے گوگل پہ سرچ کیا کیسے ہم انڈرویڈ گیم بنا سکتے ہیں یونٹی کا یوز کر کے مجھے بہت سارے آپشنز ملے بہت سارے الگ الگ ویب سائٹ پہ الگ الگ سیلوشنز آبیلیبل تھے تو میں یونٹی 3D کی اوفیشل ویب سائٹ پہ گئی جہاں پہ مجھے بہت اچھا کنٹینٹ ملا اس کے بعد میں یوٹیوب پہ بھی گئی یوٹیوب پہ بھی میں نے سرچ کیا کہ کیسے ہم انڈرویڈ گیم کر سکتے ہیں یونٹی کا یوز کر کے تو مجھے وہاں پہ بھی بہت سارے الگ الگ اچھے کنٹینٹ ملے تو چلیے پھر نانڈرویڈ گیم بناتے ہیں یونٹی کا یوز کر کے مجھے کیا سمجھ آیا یہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میرے پاس ہی میرا خود کا ٹیٹریز گیم میں نے کریئٹ کیا ہے یونٹی کا یوز کر کے تو یہ ٹھیک تھاک کام کر رہا ہے اس کے اوپر میں نے پوری کی پوریڈو بنایا تھا کیسے آپ ٹیٹریز گیم بنا سکتے ہیں یونٹی کا یوز کر کے تو ڈسکرپشن باکس میں میں نے آپ کو پورا کا پورے پروجیکٹ اولیبل کیا ہے آپ چاہے تو وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں میں نے کچھ اڈیشنل چیزیں آٹ کی ہیں لائک پاوز، ریزیوم، قویٹ، اینڈ پلے اینڈ ایکزٹ کا بھی تو یہ کچھ چیزیں جو ہے اڈیشنل اوپشن میں نے آٹ کیا ہے تو یہ پورا کا پورا ہمارا ایک انڈرویڈ گیم جو ہے وہ بنا ہوا ہے اپنے موبائل میں کیسے اب اس گیم کو چلا سکتے ہیں کیسے سے پلے کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے تو اب اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو فائل پہ جانا ہے بیلد سیٹنگ پہ جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے اپنے گیم کو کنورٹ کرنے کا اپشن بھی لے کر جسے انڈرویڈ، پی سی کے لئے یونیورسل، آئی او ایس، ایکس بوکس، ویب جوئے آپ جس کے چاہے اس کے لئے اب بنا سکتے ہیں تو ہمیں انڈرویڈ کے لئے بنانا ہے تو سب سے پہلے جو سٹیپ 1 ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اب یونیٹی ہب میں جانا ہے انسٹاللیشنز میں جانا ہے وہاں پہ جو ہے میں نے یہاں پہ دو لٹس ورشن ٹو زیرو ون نائن انسٹال کیا ہے اور ان دونوں میں جب آپ دورس پہ کلک کرو گے تو تین اوپشنز آپ کو اوپشنز آپ کو اوپلیبل ہیں آپ کو ایڈ موڈولز پہ کلک کرنا ہے ایڈ موڈولز کے اندر آپ کو یہ ایرو پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو انڈرویڈ بیل سپورٹ کا اوپشن دکھے گا تو آپ کو اسے دونوں کو ٹک کرنا ہے یہ جو ہے 70.5 MB کا ہے OpenJDK اور انڈرویڈ اسڈی کے جو ہے وہ تین جی بی کا ہے کچھ ہم جو ہے انڈرویڈ کے لئے کریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو سمپلی انڈرویڈ کے لئے انڈرویڈ کے اسڈی کے اور جی دونوں کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا تو سمپلی اسے کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر لیجے سٹپ 2 جو ہے آپ کو واپس آنا ہے اپنے فائل میں بل سیٹنگ میں جانا ہے بل سیٹنگ میں جانے کے بعد پلیئر سیٹنگ پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو پروجیکٹ سیٹنگ کی ایک وینڈو دکھائے دے گی پروجیکٹ سیٹنگ میں جو پلیئر ہے تو یہاں پہ آپ کو کمپنی کا نام دکھ رہا ہے اگر آپ کچھ نہیں رکھتے ہو تو وہ بائی ڈیفولٹ کمپنی کے نام سے آپ کا جو پیکیج ہے آپ کے گیم کا وہ کریئے ہوگا لکھتے ہیں ہرسائب میں نے لکھا ہے تو ہرسائب کے نام سے جو ہے میرا یہ پیکیج کریٹ ہوا ہے مینمم اپی آئی لیول ہے وہ میں نے انڈرویڈ کا 4.4 kitkat 19 لیول جو اپی آئی ہے وہ چوز کیا ہے آپ چاہے تو 20 بھی یوز کر سکتے ہیں مینمم 4.4 ڈیوز کرتے ہیں تو میں نے اسے چوز کیا تو سٹیپ 3 آپ کو اپنے موبائل کو اپنے لیپ ٹاپ سے اور پیسی سے کنیٹ کرنا ہے جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اپنے موبائل کو کنیٹ کرنے کے بعد بیلد سٹنگ میں آنا ہے اسے ریفریش کرنا ہے ریفریش کرنے کے بعد آپ کو آپ کی جو بھی موبائل آپ یوز کر رہے ہیں اس کو آپشن ملے گا تو میں یہاں پہ موٹرولا کا موٹو جیسکس producing موبائل میں آپ نے اسے کچھ کے ساتھ کے ساتھ مٹھی موجود اس نے آپ کی موٹر کی ستنگ کےجام کو آپ کی موٹر کو کھنے کے ساتھ اس نے آپ کو کہا ساتھ pays کچھے پھلے اس نے آپ کو کہا品 دیکھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ邊 اینج پھلے interior تو یہاں پہ اب آپ کو یو ایس بی سیٹنگ کو چوز کرنا ہے سو سکرول ڈاؤن یہاں پہ آپ کو یو ایس بی ڈی بگنگ کو اپشن مل لائے ڈی بگنگ کے اندر اسے آپ کو اون کرنا ہے جب تک آپ اسے اون نہیں کریں گے تب تک آپ کا گیم کام نہیں کرنے والا ہے سو اب بات آتی ہے کہ آپ کو یہ سسٹم کے اندر ڈیولپر اپشن کہاں سے ملے گا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو ڈیولپر کو اپشن نہیں مل لائے آپ کو سیٹنگز پہ جانا ہے سیٹنگز پہ جانے کے بعد آپ کو سسٹم میں جانا ہے اور بیلڈ نمبر پہ آپ کو اپشن ملے گا سیٹنگز کے اندر وہاں پہ آپ کو بیلڈ نمبر پہ ٹائپ کرتے رہنا ہے دس سے بارہ بار آپ کو ٹائپ کرنا ہے آپ کو تب تک ٹائپ کرتے رہنا ہے جب تک کی آپ کو ڈیولپر اپشن ایبلیبل نہ ہو جائے سیم پروسس ریپیٹ کرنا ہے ڈیولپر اپشن ملنے کے بعد آپ کو ڈیولپر اپشن کے اندر آنا ہے یو ایس بی جو ڈیبگنگ ہے اس سیٹنگ کو آپ کو آن کرنا ہے اس کے بعد آپ کو واپس آنا ہے یہاں پہ جو ہے بیلڈ اینڈ رن پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ بیلڈ اینڈ رن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے آپ کا گیم جو ہے وہ اپنے آپ کے موبائل میں بلکل تیار ہے چلنے کے لئے تو یہاں پہ جو ہے میرا انڈرویڈ گیم جو ہے وہ کھل گیا ہے جب آپ پلے پہ کلک کریں گے تو ہمارا جو گیم ہے وہ میرے موبائل میں اچھا خاصا چل رہا ہے ہمارا گیم جو ہے وہ سکسسپولی پورا ورک کر رہا ہے پاوز بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ دو اپشن آئیں گے ریزیم اور قوٹ کا ریزیوم کریں گے تو یہ اگین آپ کا گیم جو ہے وہ چالو ہو جائے گا دن اگین پاوز کرنے کے باد آپ کوئٹ پہ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو پلے اینڈ ایکزٹ کو اپشن مل جائے گا اگین پلے کریں گے تو آپ کا جو گیم ہے وہ پھر سے چلنے لگے گا اگین جو ہے تو یہاں پہ میں نے کوئٹ پہ کلک کیا اینڈ ایکزٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو جو آپ کا گیم ہے وہ بند ہو جائے گا تو ہمارا جو گیم ہے وہ سکسسپولی پورا ورک کر رہا ہے ہمارا انڈروائیڈ ایپ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہم نے اپنا خود کا ایک انڈروائیڈ گیم کریٹ کیا ہے یونٹی کا یوز کر کے سو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو چھے لگے ہو تو نیچے کومنٹ میں مجھے ضرور کر کے بتائیں گا اگر آپ کو کوئی بھی دکت آتی ہے تو بھی مجھے نیچے کومنٹ میں کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا آنسر ضرور کروں گی ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لئے با بای